ناظرین و سامعین آج اس پروگرام میں میں جو ہے زکاة کے حوالے سے کہ زکاة کا صحیح حق دار کون ہے اس کے حوالے سے جو میں ارز کروں گا کہ زکاة کس کو دی جا سکتی ہے تو اب زکاة کا جو نصاب ہے وہ آپ سمات فرما لیں کہ زکاة کا نصاب کتنا ہے زکاة کا نصاب یہ ہے کہ ساڑھے سات اولہ سونا ہو یا ساڑھے ساڑھے سات اولہ سونا ہو اور ساڑھے باونت اولہ چاندی ہو تو سال گزرنے پر اس پر زکاة مواجب ہے اگر کسی نے جو ہے تاخیر کر دی زکاة دینے میں وہ گناہگار ہوگا اگر اس نے زکاة دے دی تو اس کے جو ہے مال سے جو ہے یہ میل جو ہوتا ہے وہ نکل جائے گا تو اللہ پاک کے اس پر کرم اور فضل ہوگا تو ناظرین و سامعین اگر کوئی دو سال کی کٹھی یا تین سال کی کٹھی زکاة دا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ سال گزرنے پر جو ہے اپنی مکمل جو ہے رقم کا جو ہے حساب لگا کر جو ہے پھر وہ جو ہے اپنے زکاة جو ہے وہ ادا کرے اب جو ہے زکاة کا حقدار کون ہے زکاة کن کو دی جا سکتی ہے جو ہے زکاة کے جو ہے مسارف آٹھ ہیں تو ان میں سے جو ہے نمبر ایک فقی کو جو ہے زکاة دی جا سکتی ہے کہ فقی اب کون ہے وہ ہے فقی وہ ہوتا ہے جس کے پاس جو ہے نا کچھ بھی نہ ہو نہ گھر ہو نہ اس کے پاس مکان ہو نہ رہنے کے لیے کوئی جگہ ہو اور بالکل وہ خالی ہو تو اس کو جو ہے زکاة دی جا سکتی ہے اسی طرح دوسرا جو ہے مسرف کے مسکین ہو مسکین اسے کہتے ہیں کہ اس کے پاس جو ہے گھر ہو اور اس کا چھوٹا مٹا کاروبار بھی ہو جسے وہ اپنے جو ہے گزارہ کرتا ہو تو لیکن وہ نساب کو نہ پہنچا ہو جیسا کہ ساڑھے باون تولہ چاندی اور ساڑھے سات تولہ جو ہے سونا اس کے نساب تک اس کے پاس کوئی مال وغیرہ یا نہ ہو تو پھر وہ مسکین کی زمرے میں ہی آئے گا اس کو بھی زکاة دے سکتے ہیں جس کا کوئی گھر تو ذاتی ہے لیکن چھوٹا مٹا کاروبار ہے صرف اپنا پیڑ جو ہے وہ پال سکتا ہے تو صرف اور صرف جو ہے وہ زکاة جو ہے اس کو دی جا سکتی ہے اسی طرح نمبر تین رقاب یعنی غلام کو جو ہے ازاد کرانے کے لیے کو کسی غلام کو آپ جو ہے زکاة دے سکتے ہیں اب وہ غلام کو زکاة دیں گے وہ اپنے آقا کو جو ہے پیسے دے کر جو ہے وہ اپنی جان چلوا سکتا ہے تو ایسے غلام کو بھی جو ہے زکاة دی جا سکتی ہے اسے بھی زکاة جو ہے انسان دے سکتا ہے تو اسی طرح غارم جو کرزے کے جس پر کرزہ بہت زیادہ چڑ گیا ہو کرزہ زیادہ ہو گیا ہو تو اب وہ اس کے پاس کرزہ اتارنے کے لیے پیسہ نہیں ہے اور وہ بڑا پریشان ہے کہ کرزہ اتارنے کے لیے اس کے پاس کوئی مال دولت وغیرہ نہیں ہے تو ایسے کرزہ جو ہے مقروض کو زکاة دی جا سکتی ہے تو اسی طرح فی سبیل اللہ نمبر پانٹ جو ہے فی سبیل اللہ جو ہے وہ شخص جو وہ شخص ہے جو اللہ پاک کے رستے میں نکلا ہوا ہو جو اللہ پاک کے رستے میں نکلا ہوا ہو تو اسے بھی زکاة دی جا سکتی ہے جیسا کہ دینی مدارز کے طلباء جو ہیں یہ اللہ پاک کے رستے میں نکلے ہو گئے ہیں اور دین پڑھنے کے لیے ان کو بھی زکاة دی جا سکتی ہے تو اسی طرح آمیر جو حکومت جو ہے حکومت کی طرف سے زکاة جو ہے وہ کٹھی کرتا ہو اور اس کی جو ہے تنخواہ جو ہے وہ زکاة کے رقم میں سے بقائدگی سے ادا کی جا سکتی ہے جو زکاة کی رقم ہے اس میں سے اس کی جو ہے تنخواہ وہ بقائدگی سے ادا کی جا سکتی ہے تو اسی طرح نمبر آٹھ نمبر ساتھ جو عامل ہو گیا اس طرح نمبر آٹھ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کسی کو انسان کو غمان ہو کہ یہ ان کے ساتھ جو ہے تعاون کرنے سے یہ اسلام لے آئیں گے ان کی دل جوئی کر کے اگر فتانے کا جو ہے اگر جو ہے زکاة کا پیسہ ان کو دیں تو ان کی دل جوئی کرنے کے لیے تو کہ وہ اسلام لے آئیں گے تو وہ اسلام نہ سکتے ہیں تو ان کو بھی جو ہے زکاة دی جا سکتی ہے تاکہ وہ اسلام لے آئیں لیکن بہرحال اب تو یہ صورتحال نہیں ہے تو اللہ پاک کی وارگا میں دعا ہے کہ جو میں نے یہ زکاة کے حوالے سے جو ہے بیان کیا کہ زکاة کے جو حقدار کون ہیں تو یہ میں نے زکاة کے آٹھ مسارج جو ہیں وہ بیان کیے ہیں تو ان کو زکاة انسان دے سکتا ہے اور اب رہا مسئلہ جن کو ہم زکاة نہیں دے سکتے ناظرین بس یہی مسئلہ یاد رکھ لینا کہ باپ جو ہے مسارج دے رہا ہوں کہ باپ ہے وہ اپنے بیٹے کو زکاة نہیں دے سکتا کیونکہ اس طرح جن کا اس کی جائدات میں حصہ ہے تو ان کو زکاة نہیں دے سکتا ہاں ان کے جائدات میں حصہ نہیں ہے تو قریب ہی رشتہ دار ہیں وہ جو ہے زیادہ غریب ہیں ان کے پاس جو ہے کھانے پینے کے لیے جو ہے کچھ نہیں ہے تو ان کو انسان جو ہے زکاة دے سکتا ہے لیکن جس شخص کے جو ہے اس طرح بیٹا باپ کو نہیں دے سکتا باپ بیٹے کو نہیں دے سکتا کیونکہ ان کا جو ہے جائدات میں حصہ بن رہا ہے تو ان کو جائدات کا حصہ دے دیں تو اس طرح وہ ان کو زکاة دی جا سکتی ہے جن کا جائدات میں حصہ نہیں ہے وہ غریب ہیں سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ غریب کون ہے جو ہے اس کو زکاة دیں تو اگر جو ہے رشتہ داروں میں غریب ہے لیکن اس کو وہ زکاة نہیں دی اس نے تو دور جا کر کسی غریب کو یا کسی یتیم مسکین کو دے دی زکاة تو اب زکاة تو ادا ہو جائے گی لیکن بہتر تو یہی ہے کہ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہے اس کو زکاة دے جائے ناظرین اب آخر میں جو ہے ایک مسئلہ بہت عام ہے وہ یہ ہے کہ بعض جو ہے لوگوں نے ایک اپنا جو ہے کاروبار بنا رکھا ہے بعض لوگوں نے کاروبار بنا رکھا ہے کہ دکانوں پر جا کر مانگنا اور مساجد کے باہر بیٹھ کر ینگ جو ہیں نوجوان جو ہیں شخص جو ہیں وہ مانگتے ہیں اور دکانوں پر جا کر اور خاص کر کے رمضان اور مبارک کے بارکت مہینے میں وہ بزاروں میں جو ہیں وہ صدایں لگاتے ہیں وہ ہمیں زکاة دو فترانہ دو حالانکہ ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے تو اب دیکھو کہ وہ انہوں نے کاروبار شروع کیا ہوا ہے تو وہ پیچھے سے بہت امیر ہیں ان کا کاروبار ہے کہ کئی لوگ تو یوں کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ خرید کر پکڑ لیتے ہیں پکڑ لیتے ہیں پکڑ کر ان سے جو ہے بھیق مانگنے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے آپ کا کام یہ ہے کہ مانگنا اگر آپ نے شام کو ہزار پہ آپ مانگ کر لائے تو آپ کا پانسو ہوگا یا تین سو آپ کو میں دھاڑی دوں گا کئی لوگوں نے ایسے کاروبار بنا رکھے ہیں تو ناظرین و سامعین ان کو جو بھی انسان ان کو زکاة دے یا کوئی مطلب ہے کہ ان کو تو بیسے بھی پیسہ دینا ہی حرام ہے جائز نہیں ہے تو اگر کوئی زکاة یا کوئی فضرانہ ان کو دے تو سوچ لے کہ اس کا کوئی کاروبار تو نہیں ہے یہ زکاة یہ مال پٹھا کرنا مانگنا تو کچھ لوگ دیکھ لے پتہ چل جاتا ہے انسان کو یہ معذور ہے اسے پاؤں سے چلا نہیں جاتا اس کے ہاتھ ٹھیک نہیں ہے ہاتھوں سے معذور ہے پاؤں سے معذور ہے آنکھوں سے نبینہ ہے مکمہ نہیں سکتا وہ جناب کہیں سے کوئی مزدوری وغیرہ نہیں کر سکتا تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے تو ان کو دے سکتا ہے انسان لیکن جنہوں نے اپنا کاروبار بنا رکھا ہے ان کو اس طرح نہ زکاة دینا واجب ہے نہ کوئی فضرانہ دینا واجب ہے ان کو تو دینا جائز ہی نہیں ہے ان کو دینا میں تو کہتا ہوں کہ ان کو دینا حرام ہے ان کو دینا جائز نہیں ہے ناظرینوں سامعین یہ آج کا جو پروگرام ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک کی ذات ہم سب کو جو ہے امن کرنے کی توفیق اطاف فرمائے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ پاک کی ذات آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو محقیر دعوائیہ الحمدللہ رب العالمين